موسیقی حکومت کے خلاف سیاسی محاز یا کراچی کے فکر شہباز شریف لیگی وفد کے ساتھ کراچی میں بلاول ہاؤس میں آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو زرداری سے ملاقات نورت نازم آباد میں جلسے سے خطاب بھی کیا کراچی کو تین سال میں پیرس بنانے کا دعویٰ بارش سے متاثرہ یار محمد گوڑ بھی گئے سین سرکار کے خلاف ایک لفظ نہ بولا وفاق پر کھل کر تنقید کراچی پانی میں ڈوبا ہوا ہے تو اس وقت سیاست نہیں کرنی میں یہ ضرور کہوں گا کہ وفاق نے جو وعدہ کیا تھا کہ ہم اربوں روپے کراچی کے لیے فنڈز مہیا کریں گے وہ فنڈز کہاں ہیں شہباز شریف اور عاصف علی زرداری کی ملاقات میں کیا سیاسی کھچڑی پکی ساماندرونی کہانی سامنے لے آیا مساق جمہوریت کے بعد مساق پاکستان معاہدہ ہونے کا امکان راہ رماؤں نے اجلاس میں کہا آئندہ اسٹیبلشمنٹ کا سلیک کردہ آدمی نہ آ پائے اسٹیبلشمنٹ سے جان چھوڑانے کے لیے مساق پاکستان کرنا ہوگا معاہدے پر تمام جماعتوں کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کراچی میں گندی سیاست کرنا متاثرین کے زخموں پر نمک پاشی ہے معاہدے نے خصوصی شہباز گل کا نون لیگ پر وار کہا جنہوں نے پیسہ نکلوانے کے لیے پیٹ پھارنا تھے وہ آج کرپشن بچانے کے لیے بغل گیر ہیں خورم شیر زمان کی بھی تنقید بولے زرداری اور شریف خاندان کی سیاست ختم ہو چکی حیرت تو اس بات کی کہ وہ صاحب آئے ہیں جو خود سیلاف زدگان اور زلزلہ زدگان کی فنڈز کو جو کھا کر بیٹھے ہیں جو ان کے ڈبل سٹینڈرڈز ہیں کہ کبھی یہ زرداری کو سڑکوں پر کھجیر تے ہیں جیال راہنما سوہیل انورسیال نیب کے ریڈار پر لارکانہ میں بڑی کاروائی آمدن سے زیادہ ساسوں کے کیس میں سوہیل انورسیال کی دو رہائش گاہوں اور فرنٹ مین ایسد خل کے گھروں پر چھاپے اہم دستاویزات قبضے میں لے لیے سوہیل سیال نے کاروائی کو سیاسی انتقام قرار دے دیا کراچی میں بارشوں سے تباہی سیاسی اور عسکری قیادت کی توجہ شہر قائد پر سپہ سالار کراچی میں وزیراعظم عمران خان بھی جمعہ کو آ رہے ہیں بڑا پیکش ساتھ لائیں گے ٹرانسفورمیشن پلان کا اعلان کریں گے سن سرکار خوش آمدید کہنے کے لیے تیار مشکلات میں گھرے شہریوں نے بھی امید لگا لی کچھ سورج کی مہربانی کچھ انتظامیہ کو خیال آیا ایک ہفتہ گزر جانے کے بعد ڈیفینس کے علاقوں سے پانی اترنے لگا ستر فیصد نکاسی کر لی گئی مکینوں نے سوکھ کا سانس لیا خیابان اتحاد میں سیلابی صورتحال اب بھی برقرار مالی سال دوہزار اٹھارہ سے دوہزار بیس کے دوران بارش کے لیے کیا ہنگامی تیاریاں کی گئیں کتنی رقم کہاں خرچ کی سب بتانا ہوگا آڈیٹر جنرل آف پاکستان نے سپیشل آڈٹ کا حکم دے دیا کراچی کے چھے ازلا وارٹر بورڈ کے ایم سی تین کنٹورمنٹ بورڈز کا تفصیلی آڈٹ ہوگا آپ کو میرے خیال میں مناسب طریقہ فورم اپنانا چاہیے ابھی آرمی چیف سے اس کی کمپلینڈ کریں جو اس کو کراچی میں ہیں اور ان لوگوں کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے جنہوں نے ایف آئی آر کٹوائیے بلکل جی ہم تو اس چیز کو اٹھائیں گے اور ہم سے بات بھی کریں گے ڈیفنس میں احتجاج کرنے والوں پر مقدمہ درج کرنا افسوسناک ہے صدر ڈیفنس ریزیڈنس اسوسییشن شریف الدین میمن کی ندیم ملک لائیف میں گفتگو کہا ایف آئی آر کو فوری واپرس لینا چاہیے کراچی کے بڑے نالوں کو تجاوزات سے پاک کرنے کا میشن نیو کراچی نالہ اسٹاپ اور کیفے پیالہ کے پاس آپریشن کمرشل تجاوزات کے خاتمے کے لیے دکانداروں کو محلت مکینوں کو بھی منتخلی کے ہدایت آج پھر بھرپور کاروائی ہوگی بارش کے بعد حادثات ملک بھر میں لینڈ سلائیڈنگ اور چھتیں گرنے کے واقعات میں چھبیس افراد جام بھاک آزاد کشمیر میں دس افراد جام سے گئے تورخر میں مٹی کا تودہ آفت بن کر مکان پر گر گیا ایک ہی خاندان کے سات افراد جام بھاک دو بچوں کو بچا لیا گیا دریائے سوات میں تغیانی سے قریبی آبادیوں کو خطرہ دریائے کابل میں نشہرہ کے مقام پر اونچے درجے کا سیلاب انتظامیہ نے الیرٹ جاری کر دیا عجب دستور ہے جو ظلم کرے اسی کو نوازے جاتے ہیں عدلیہ اور نیپرا کے الیکٹرک پر برہم کراچی والے بھی نا اہلی سے تنگ لیکن وفاقی حکومت کی اقتصادی رابطہ کمیٹی مہربان ایک روپے نو پیسے فی یونٹ بڑھانے کی منظوری دے دی چار ارب ستر کروڑ روپے سبسیڈی بھی ملے گی وفاقی کابینہ نے توسیخ کی تو وصولی آئندہ ماہ کے بلوں میں ہوگی کراچی کے شہریوں نے فیصلے کو ظلم قرار دے دیا پڑے شہر کو بند کرنا چاہیے بل بائیک آٹ کرنا چاہیے بل نہیں بھرنا چاہیے کئی الیکٹری کو ختم کرنا چاہیے دوسری کمپنی لائے کوئی جو فیصلی ایف ای تی ایف قوانین ہر صورت پاس کروائیں گے وزیر اعظم پور اعظم بابر آوان سے ملاقات میں قانون سازی پر مشاورت پیر سے قومی اسیمبلی اور سینٹ کا اجلاس منعقد کیا جائے ایمران خان کی ہدایت ایف ای تی ایف قانون کی مخالفت کو قومی افداف سے دشمنی قرار دے دیا حکومت کے درست اقدامات اور سرمایہ کاروں کا اعتماد پاکستان سٹاک ایکسچینج ایشیا کی بہترین مارکیٹ خرار نیو یورک کی ریسرچ فرم کے مطابق رواسال ایشیا میں سب سے بہترین کارکردگی پاکستان سٹاک ایکسچینج کی رہی عالمی سطح پر چوتھی بہترین مارکیٹ خرار فرانسی سی میکزین کی پھران خضرت کی شان میں گستاخی رابطہ عالمی اسلامی نے صورتحال کو ناقابل قبول قرار دے دیا دفتر خارجہ کی شدید مضمت بیان میں لکھا کروڑوں مسلمانوں کے جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے عمل کو آزادی اظہار رائے قرار نہیں دیا جا سکتا پی ٹی اے نے یوٹیوب سے غیر اخلاقی مواد بلوک کرنے کا مطالبہ کر دیا اعلامی میں کہا یوٹیوب مقامی قبولین اور معاشرتی روایات کی پاسداری کرے مواد کی نگرانی کے لیے موسر طریقہ ایکار بنائے پی ٹی اے یوٹیوب کو پاکستانی ڈیجٹل مارکٹ میں کام کے لیے مدد دے گا